بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابو سطحر آپ میرا ویلوگین کنل دیکھ رہے ہیں بابر آزم ساتھ کے ساتھ چل کیا رہا ہے ایک جانب ریجیکشن ہو جاتی ہے ایک جانب ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے بابر آزم کی سو یہ معاملہ بابر آزم کو کیا خود سمجھا رہا ہے ایک جانب جب بابر آزم پر تنقید کی جاری ہوتی ہے تو ایک مصوفہ آ کر یہ کہتی ہے نہیں بابر آزم پر تنقید نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تو بابر آزم کو کوئی تو ہے جو گرین سگنلز پھیج رہا ہے کوئی تو ہے جو بابر آزم کو یہ کہہ رہا ہے کہ بابر دیکھ لیں گوھر کریں لیکن بابر آزم ابھی تک اس پر کان نہیں دھر رہا ہے بابر آزم کی جتنی بھی کارکردگی ہے جتنی بھی بابر آزم کی یعنی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ معاملہ بڑا گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجھا دیجئے گا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بابر آزم صاحب کی بارے میں نازش جہنگیر صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ اگر بابر آزم آپ کو پروپوز کریں یعنی بابر آزم آپ سے اظہار محبت کریں اور اس کے بعد آپ کا جواب کیا ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں بابر آزم میرا بھائی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو نام نحاظ بابر آزم کے فین سے نام نحاظ کی بات کر رہا ہوں سو کال سو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بابر آزم کر بات آئی تو بابر آزم ہماری ریڈ لائن ہے بابر تو کنگ ہے نا کنگ کے بارے میں آپ ایسا کیسے بل سکتی ہیں وہ آپ کا بھائی ہے تو کنگ کے بارے میں یہ چیز میں تو برداشت نہیں کر سکتا یعنی ایک ایک فین کی یہ والی لائن تھی بابر آزم کے بارے میں سو اس کے بعد نازش جانگیر صاحبہ نے اپنا کومنٹ سیکشن آف کر دیا اس کے بعد انہوں نے متعدد پوسٹ کی اور یہ کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو شدید ترین ٹرولنگ کا نشانہ بنایا ٹرولز نے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا اب ایک بیان ایسے میں سامنے آیا جب ایک اداکارہ جو پہلے بابر آزم صاحب پر تنقید ہوا کرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ بابر آزم پر تنقید نہیں ہونی چاہیے بابر آزم کا کیا حصور ہے کارکردگی ہے تو گیارہ کھلا رہی ہے ان سے پوچھیں بابر آزم اکیلے سے آپ کیوں پوچھ سکتے ہیں تو یہ موصوفہ ہیں یشمہ گل صاحبہ یشمہ گل پاکستان کی معروف اداکارہ ہیں یہ کیا آپ بتاتی ہیں انہوں نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ بابر آزم تو اچھی بات ہے بابر آزم بہت اچھے ہیں ایک یہ ایک پوڈکاست میں انہوں نے شرکت کی اور اپنے کریئر سویت مختلف موضوعات پر انہوں نے گفتو شنید کی اور پروگرم میں جب یہ انجھے سوال پوچھا گیا کیونکہ اس سوال پر بہت سی اداکارہیں جواب دے چکی ہیں اس سوال پر مومنہ اقوال صاحبہ کا جواب آپ کے سامنے ہے اس سوال پر ایک اور اداکارہ یعنی نوال صحیح صاحبہ کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے پروگرم میں کرکیٹر سے میسیجز پر بات کرنے سے متعلق یشمہ گل کی جانب سے کی گئی گفتو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس پر سارفین دلچسپ افسریں بھی کرتے دکھائی دے رہے اور سوال یہ تھا کہ کیا آپ سے کبھی کسی کرکیٹر نے میسیجز پر گفتو کیے اس سوال کا جواب یشمہ گل صاحبہ نے کیا دیا یہ آپ کو بتاتے ہیں وائل کلپ میں انہوں نے میزمان کے سوال پر بتایا کہ انہیں بابا رعظم پسند ہیں کیونکہ وہ عالمی سطح پر نہ صرف پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں بلکہ وہ دنیا کے بہترین بیٹسمن بھی ہیں اچھا جانتک مجھے پتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بابا رعظم دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ہیں تھے اب ہیں نہیں لیکن اپنا فیکٹ ٹھیک کرنے ان کا کہنا تھا کہ بابا رعظم کی اچھی کارگردی نہ صرف ان کی بلکہ پاکستان کی بھی کامیابی ہے اس لیے ہی وہ انہیں پسند ہیں بابا رعظم کی اچھی کارگردی لیکن بابا رعظم کی جو بری کارگردی ہے اس کا کیا اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے کرکیلرز کی جانب سے میسیجز آنے کے سوال پر ریشمہ گل نے مسکراتے پہلے مسکر آیا پھر ہنس کر بولا پھر جواب دیا وہ نہیں جو اب بتاتے ہیں ایک اتا اللہ عیسیٰ خلوی پہلے مسکر آئے پھر ایسے اس انداز سے اور انہوں نے کہا جواب دینے کی بجائے سوالی انداز میں پوچھا کہ کون سے کرکیٹرز کن اداکاروں کو میسیجز کر رہے ہیں اچھا کرکیٹرز کی جانب سے میسیجز آنے کے سوال پر ریشمہ گل نے مسکراتے پہ جواب دینے کی بجائے سوالی انداز میں پوچھا کہ کون سے کرکیٹرز کن اداکاروں کو میسیجز کر رہے ہیں آپ کی انڈسٹری سے تعلق رکھیں والی ایک اداکارہ جن کا نام نوان سعید ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ایک ریٹائر یا پھر ایسے کھلالی جو اس وقت ٹیم میں نہیں ہے ریٹائر نہیں ہے لیکن اس وقت ٹیم میں نہیں ہے اور وہ بیٹسمن ہیں انہوں نے میسیجز کیے اس کے بعد مومنہ اقوال صاحبہ نہیں بتایا کہ پاکستانی کرکیٹرز میسیجز کرتے ہیں تو یہ سب کچھ چلتا ہے یشمانگل نے دعویٰ کیا کہ انہیں کسی اداکارہ نے نہیں بتایا کہ انہیں کوئی کرکیٹر میسیجز بھیجتا ہے تو کیوں بتائیں گے آپ کو وہ تو اپنے اندر کئی درد سموئے بیٹھی ہیں بارہ اور انہیں بھی کوئی کرکیٹر میسیجز نہیں بھیجتا اور نہیں وہ اس معاملے کی مزید تفصیلات جانتی ہیں اب آگے بڑی گفتگو اور اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بھی کبھی کسی کرکیٹر کو کوئی میسیج نہیں بھیجا اب ذرا بات آئی کہ بابا رازم کی بارے میں آپ بڑی بات کر رہی ہیں کہ آپ کو پسند ہیں پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں اس لیے آپ کو پسند ہیں تو انہوں نے کہا اس کو سائٹ پر رکھ دیں فلا اس کو چھوڑ دیں کہ پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں بابا رازم ہے نا آپ کو پسند ہیں تو آپ ذرا بتا دیں کرکیٹر سے دوستی اور یہ پھر سوال کا جو رخ ہے وہ ایسے مولا گیا یعنی جیسے غوری میزائر کا نہیں مولا جاتا کہ بھئی دیکھیں آپ ذرا دوستی پر آ جاتے ہیں کرکیٹر سے دوستی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ریش ماغل نے کہا کہ نہ انہیں کبھی کسی کرکیٹر کا میسج آیا کہ بھئی دوستی کر رہے ہیں ایسا تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرے گا اور نہ انہوں نے کسی کو میسج بھیجا نہ کبھی وہ کسی کرکیٹر سے کہیں ملیں تو آپ کو تو کئی بھی موقع ہی نہیں ملا اور نہ کبھی کچھ ہوا نہ کبھی کچھ ہوا اور اسی وجہ سے ہی ان کے درمیان کوئی تعلق اور دوستی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک معاملہ اب درہا اور آگے بڑھتے ہیں یہ عشمہ گل نے مزید بات کرتے ہوئے بتایا انہوں نے روکا نہیں اس بات پر کہ بھئی ہاں روک دیتے ہیں نہیں نہیں آگے بڑھی ہیں باقاعدہ طور پر عشمہ گل نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ کرکیٹر سے دوستی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نوال صحیح صاحبہ نے کیا بتایا تھا کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی یہ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں ہو سکتی بڑا پرنسپل اسٹینڈ لیا تھا نہیں ہو سکتی یہ تو ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ کیسے کسی کو انسٹاگرام پر میسیجز بھیٹتے ہیں اچھا نوال صحیح کے اس جواب کے بعد جب عبرالو لکھ سے ان سے متعلق یعنی نوال صحیح صاحبہ سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا انٹریسٹن جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر نوال صحیح شوہ ملک کے میسیجز کے بارے میں نہیں بتاتی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شوہ ملک نے میسیج بھیجے انہوں نے یعنی خود عبرالو لکھ صاحب نے اس کو انٹریسٹن کر کے یہ بتایا کہ اگر نوال صحیح شوہ ملک کے میسیجز کے بارے میں نہ بتاتی تو شوہ ملک تیسری شادی کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اب ذرا یشمہ صاحبہ پر واپس آ جاتے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ ان سے دوستی کیوں نہیں دوستی کی جا سکتی وہ اتنے اچھے ٹیلنٹڈ ہیں ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں کرکیٹرز اور جب انہوں نے بطور مجموعی یا عمومی طور پر کرکیٹرز کی بات کی تو اس نے کہا نہیں نہیں چھوڑیں ان کو بھی چھوڑ دیں سیدھا آئے نا بابا رازم پر اداکارہ نے میزوان کی جانب سے بابا رازم سے دوستی کی بات پر مسکراتے ہوئے پہلے مسکرائے پھر ہس کر بولے وضاعت کی کہ وہ قومی گرکیٹرز سے دوستی کرنا نہیں چاہتی لیکن 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 اگر ان سے دوستی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہتی نہیں ہے لیکن ہو جائے تو اچھی بات ہے یشما گل کا کہنا تھا کہ بابا رازم سے دوستی کی جا سکتی ہے بابا رازم سے دوستی کی جا سکتی ہے اور اگر ان سے دوستی ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کریں دوستی اچھا بابر آزم صاحب کا شادی پر وہ بہت سی باتیں کر چکے ہیں ان سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بابر صاحب شادی کے بارے میں کچھ بتائیں تو باقی ویگر معاملات میں بابر آزم بڑے سیریس ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو کروں گا اور ابھی جو انڈیا میں ورڈ کپ ہوا تھا بابر آزم سے متعلق یہ خبریں گردش کرنے لگی تھی کہ انہوں نے کوئی بھارت میں شیروانی خرید دی اور پاکستان آ کر شادی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم ابھی شادی نہیں کریں گے بابر آزم کا جو معاملہ ہے وہ بڑا طول پکڑتا جا رہا ہے اور ان کی اپنی کزن سے بابر آزم کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور ظاہر ہے وہ اسی شرط پر کیونکہ وہ ان سے ہی شادی کریں گے آئندہ آنے والے وقت میں سو بابر آزم سے متعلق جتنی بھی چہمک ہوئی ہیں آپ کو اگر ملتی ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہوگی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ خاتون آئی تھی حامزہ مختار صاحبہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور پریس کانفرنس کر کے دعویٰ کیا تھا کہ بابر آزم ان کے نہ صرف شوہر ہیں بلکہ ان کے انہوں نے ان کا اسقات حمل بھی کروایا یعنی بچہ ضائع اور یہ بھی ہوا اس کے بعد وہ خاتون یعنی ایک بار پھر آتی ہیں ایک بار پھر نمودار ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ بابر آزم صاحب نے مجھ پر فائرنگ کروایا اور ان کی گاری پر فائرنگ ہوئی بھی تھی مبینہ طور پر جو بات سامنے آئی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں فائرنگ تو ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے بیان سے مکر گئی انہوں نے کہا کہ میں فیم کے لیے میں نے یہ سب الزامات لگا ہے لیکن معاملہ بڑا سیریس ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لیے اگلے بی لوگ میں پھر کسی انٹریسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ